ہلو مائی ڈیئر فرنڈ آپ کو میرا پردام دوستوں پرجا پتی ہے 30 سو یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج آپ کو بہت ہی دمدار ایسے پانچ مسالوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے گھروں کے کچین میں موجود ہے جیدی آپ کے سریر کی ایمونٹی کمجور ہے تو آپ کسی بھی وقت اسفست ہو سکتے ہیں اس سمیں اچانک تیج گرمی کے بعد برسات ہو جا رہی ہے جو آپ کو سردی جکھام فلو اور ملیریا وائرل فکھار سے جڑے دوسرے روگوں کے چپیٹ میں لے شکتی ہے اپنے سریر کی ایمون سسٹم کو مجبوط کرنے کے لیے کچین میں موجود مشالوں کی طرف بھیان دینا چاہیے آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ آپ کے سریر کیلئے کتنے مہتکون ہیں پراجوین کال سے حلدی کو ایک چمت کارک پدارت کے روپ میں مانتہ پرابطہ ہے جب کبھی ہمیں چوٹ لگتی ہے یا ہم سردی جکام سے پیڑت ہو جاتے ہیں تو ہمیں حلدی والا دودھ پینے کی سلاح دی جاتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ حلدی ہمارے پرتر اچھا تندر کو مجبوط بنا کر جلدی ٹھیک ہونے میں مدد کرتی ہے حلدی میں موجود نارنگی پیلا گھٹک کرکیومین ہمارے سریر کی کوشکاؤں کے لیے مہتپور ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے کرکیومین ایلرجی آستھما ہردے روک مدھمیں آج کی مریجوں کے لیے بھی فائدے مند ہے حلدی ہمارے دیماغ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے یہاں یاد داست بڑھانے کا کام کرتی ہے ایک چمچ حلدی ادرک کے سنگ ایک کپ دودھ میں اُبال کر پانچ تلسی کے پتے ڈال کر رات کو پینہ ہت کر ہے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ حلدی پاودر ڈال کر پینے سے سردی جکھام وائرل بکھار آدمیں آرام ملتا ہے ہنگ ہمارے پاچن تنتر کو مجبوط کرنے کا کار کرتی ہے پیٹ میں درد ہونے اور پیٹ سمبندی ان بیماریوں میں ہنگ کو پانی میں گھول کر پیٹ پر لگا دینے سے بھی لاب ملتا ہے ہنگ میں کئی طرح کے انٹی آکسیجنٹس ہوتے ہیں جو سنکرون اور درد کی سمشیہ کو دور کرتے ہیں اس سے بلڈ پرسر کو نیانتریت کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ہنگ میں انٹی وائرل تت ہوتے ہیں جو ہمارے پرتر اچھا تنتر کو مجبوطی پردان کرتے ہیں یا ہمیں فلو سردی خانسی گلے میں خراش آج سے بچانے کا کام کرتی ہے اس میں انٹی بائیوٹک و انٹی انفلامیٹری گھڑ بھی ہوتے ہیں سبجی میں ہنگ کا پریوگ عوش کرنا چاہیے شہد نیمو چھٹکی بھر علاچی پاوڈر ملا کر سرپ تیار کر لیں اسے ایک ایک چمش دن میں تین چار بار پینے سے سریر کی ایمیلٹی مجبوط ہوتی ہے تتہ سردی جکام وہاں پیٹ کے درد میں لاب پہنچاتی ہے سردی خانسی اور جکام سے پیڑیت لوگوں کے لیے کالی مرچ ایک بہترین اوسدی کی روک میں کار کرتی ہے اس لئے بھوجن بنانے میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور عوید میں بھی اس کے سیون سے کئی پرکار کی ساریرک سمیشیاں کو ٹھیک ہونے کی بات کہی گئی ہے سردی لگنے پر سہت کے ساتھ پیسی کالی مرچ کھانی چاہیے کالی مرچ سریر میں موجود ہانکارک بیکٹیریا کو سماپت کرتی ہے ساتھی یا ہماری آتوں کو سوست بنائے رکھنے میں مدد کرنے والے گوڈ بیکٹیریا کی سنکھیا بڑھاتی ہے کالی مرچ میں انٹی انفلامیٹری انٹی فنگل اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ایمینٹی بھی بوشٹ کرتے ہیں بیوین پرکار کے سنکرون سے بچنے کے لیے ہر دن دو تین کالی مرچ کا شیون عوش کرنا چاہیے سردی جکام جیسے سامان لچھڑوں میں شبا تھوڑا ادرک دس تلسی کے پتے پانچ کالی مرچ تھوڑی دالچینی ایم بڑی الائچی کے پانچ دانوں کو ایک کپ پانی میں ہوا لیں آدھا کپ رہنے پر صبح سیون سے پھے پھڑا مجبوط ہوگا اور بلگم خانسی آدھ میں آرام ملے گا صبح گرم پانی کے سنگ کالی مرچ کا سیون کرنے سے شریر کی ایمونیٹی چھمتا بڑھتی ہے یا شریر کو باہری شنکرمن سے بچاتی ہے تھانسی کے ساتھ بلگم آنے پر دیسی گھی کے ساتھ اس کا آدھا چھمچ پاوڈر کا سیون لافکاری ہے اجوائن کا سیون ہمیں کئی لوگوں سے بچاتا ہے ایسی ڈی ٹی و اپچ کی سمیشہ کو دور کرنے میں اجوائن جادو کی طرح کام کرتی ہے پیٹ درد دور کرنے میں بھی اجوائن بہت کارگر ہے شاہد ہی یہ ایمونیٹی بھی بڑھاتی ہے جہاں ہمیں بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن سے بچانے میں شہائق ہوتی ہے اجوائن کھا کر پانی پی شکتے ہیں یا اس کو پانی میں اُبال کر بھی سیون کیا جا شکتا ہے اجوائن کے بیج میں کافی ماترہ میں تھائی مول موجود ہوتا ہے اسے مکھ طور پر انٹی بیکٹیریہ کے روپ میں مانا جاتا ہے اس سے جکھام فلو اور ان وائرل انفیکشن کو دور رکھا جا سکتا ہے دالچینی کا پریوگ عام طور پر گھروں میں مسالک کے روپ میں کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو دالچینی کے فائدے کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے آروید میں دالچینی کو ایک بہت ہی فائدے مند اور شدی کے روپ میں مانا گیا ہے دالچینی کے استعمال سے کئی روگوں کا ایراج کیا جاتا ہے دالچینی کی چھال تیج پاتھ کی ورچ کی چھال سے ادھک پتلی پیلی اور سگندیت ہوتی ہے یا بھورے رنگ کی ملائم اور چکنی ہوتی ہے دالچینی کے سیون سے پاچند تنتر سمبندھی بیکار دات و سردرت چرم روک معاشق دھرم کی پریشانیوں میں آرام ملتا ہے سردی خانسی کو ٹھیک کرنے میں لابدائک ہے آتوں کے روگ میں تتھا کولوشٹال کو کم کرنے کے لیے دالچینی کا پریوک کیا جاتا ہے دس سے بیس گرام دالچینی کے پاودر کو بیس سے تیس گرام مدھو میں ملا کر پیشٹ بنا کر درد والے استان پر دھیرے دھیرے مالس کرنے سے فائدہ ہوتا ہے سریر کے کسی بھی انگ سے رکت سراؤ ہونے پر ایک چمچ دالچینی کا پاودر کو ایک کپ پانی کے ساتھ دو تین بار سیون کرنے سے رکت سراؤ بند ہو جاتا ہے دالچینی سریر کی پرترودھک چھمتا کو بڑھاتی ہے دالچینی کے پاودر میں تھوڑا سا نیبو کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے پیمپلز بھی دور ہوتے ہیں دالچینی خون کو شاپ کرتا ہے اور سریر کی کئی بیماریوں کو کوسو دور بھگاتا ہے کال سبجی سوپ اور ان نمکین خاد پدار تیار کرتے سمیں ان میں دو تین کالی مرچ اوہ سے ڈالیں صبح کے سمیں رات میں سونے سے پہلے دودھ میں حلدی اور چٹکی بھر پیسی کالی مرچ ڈال کر روزانہ پیئیں اپنے بھوجن میں کسی نہ کسی روپ میں ادرک پیاج لاسن کا پریوک عوش کریں دال اور سبجی بناتے سمیں بھی ادرک لاسن اور پیاج کا پریوک کریں ان میں انٹی مائکرویل پرابرٹیز پائی جاتی ہے اپنے دن کی شروعات گنگنے پانی یا گنگنے پانی میں نیمو کا رس ڈال کر کریں گنگنہ پانی پینے سے ہمارا ایمن سسٹم مجبوط ہوتا ہے صبح شام یا دن میں کم سے کم ایک بار گنگنے پانی میں نمک ڈال کر گرارہ عوش کریں بیٹیمن سی ایک ایسا انٹی آکسیجنٹ سے ہے جو فری ریٹیکل دوارہ ہونے والے نقصان سے باڑی سیلز کو بچاتا ہے یہ بیٹیمن ایمن سسٹم کا ایک مہتپور پارٹ ہے یہی کارن ہے کہ یہ بیٹیمن سریر کو بیوہن پرکار کے بیکٹیریا اور وائرس سے سرچت رکھتا ہے اس لئے اپنے اہار میں بیٹیمن سی والے فالو اور سبجیوں کو عوش سامل کریں بیٹیمن سی پرات کرنے کے نیمبو شنطرہ کننو پپیتا کیوی پائن ایپل آلو ٹماٹر ہری مرچ لال مرچ پیلا سملا مرچا گو بھی آج کا شیون کریں تینک یو مائی ڈیر فرینڈ فار واشنگ دس ویڈیو مطرو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کرنے کا کشٹ کریں تطہ اپنے بیچار عوش بکت کریں کہ ہم اس ویڈیو کو اپنے اس مطرو واری صدارہ کے ساتھ سیئر کریں جس سے انہیں بھی اس ویڈیو کا علاو مل سکے مطرو ابھی تک آپ نے پردیپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ پردیپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو ویڈیو کے نیچے لکھے دائنے طرف سبسکرائب لال بٹن کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دوارا ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے تینک یو میڈیر فرینڈ